ارآن کریم اور شیع قیدہ اِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَقَدْ أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِفَتْحِ عَبْوَابِ سَمَاوَاتِ لِلْدَّاعِينَ مِنْ عِبَادِ وَإِمَائِ فَمَالِيْ أَرَى عَبْدِيَ الْغَافِلْ سَاهِيًا عَنِّي مفہومة دیس کہہ ہے کہ خداون دیمتال اس ماہ مبارک کے نمزان کے ہر شب حکم دیتا ہے کہ ملائکہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیں بندوں کے لئے تاکہ بندیں دعا کریں اس کے بعد خداون دیمتال فرماتا ہے پھر کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے کچھ بندیں غافل ہیں اور ہماری جانب ان کی توجہ ہی نہیں ہے ہماری یہ دعا ہے کہ جو چند دن بچے ہیں ماہ مبارک کے نمزان میں آخری ایام ہیں اگر اب تک ہم اس خواب غفلت میں ہیں تو اب خداون دیمتال کی طرف متوجہ ہو جائیں اور حقیقی طور پر مکمل طور پر اللہ کی جانب پلٹنے کے بارے میں سوچیں چونکہ یہ ماہ مبارک اگر ہاتھ سے نکل گیا اور اس میں ہم اللہ کی طرف نہ پلٹ پائیں مکمل طور پر تو پھر نہ معلوم کب یہ موقع پھر ہاتھ آئے آج کی اس پروگرام میں بھی ہمارا موضوع جیسا کی گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت مرز کیا تھا قیامت سے متعلق ہے آج ایک سوال کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں جو ناظرین کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے وہ سوال یہ ہے کہ روح قبض کرنے والا کون ہے کیا ملک الموت ہیں یا خداوندہ متعال ہیں چونکہ آیات قرآنی میں الگ الگ قسم کی آیتیں ملتی ہیں تو حقیقت کیا ہے قبل اس کے کمی سوال کا جواب دیں ایک مختصر گفتگو خود موت کے حوالے سے ہے کہ آپ غور کیجئے انسان جو دوسروں کی موت تو دیکھتا ہے لیکن خود اپنی موت کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے جبکہ یہی موت ہے جو ہر انسان کو موت کا مزا چکھنا ہے کل نفس دائقت الموت اور اگر انسان خود اس وقت موت یعنی جو گھڑی موت کی ہوگی اگر صرف اس کے بارے میں غور کر لیں تو یہی اس کے لیے نصیحت کے لیے موعزے کے لیے کافی ہے اسی لیے حدیث میں وارد ہوا ہے بہترین نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے لیکن انسان اس مرحلے سے غافل ہے وہ مرحلہ بڑا سخت ہوگا جانکنی کا جب عالم ہوگا بڑا سخت ہوگا نحجب الاغم میں ملتا ہے اس لمحے کے بارے میں اس مرحلے کو قابل وصف نہیں ہے یعنی وصف نہیں کیا جا سکتا بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کیسا مرحلہ ہوگا کہ جب انسان ایک لمحے میں پوری زندگی کے بارے میں سوچے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری گویا پوری عمر اس کی ایک لمحے میں اس کے سامنے جس طریقے سے انسان بہت تیزی سے ایک فلم کو دیکھتا ہے پلے کرتا ہے اور تمام لمحات ایک لمحے میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس طریقے سے پوری زندگی اس کے سامنے پلے ہوگی اسی لئے مام فرماتے ہیں انسان یہ سوچے گا کہ پوری زندگی ہم نے کہاں گوا دی کہاں صرف کر دی اور کیا نتیجہ ہم نے حاصل کیا تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ مابود ہمیں پھر دنیا میں پلٹا دیں سورے مؤمنون کے آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 ارشاد ہو رہا ہے کہ جب موت ان تک پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ مابود ہمیں پلٹا دیں تاکہ ہم ان عمال سالح کو بجا لائیں جو ہم پہلے ترک کر چکے ہیں سورے منافقون کہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کہ جب موت تم میں سے کسی ایک کے پاس آئے گی تو انسان یہی کہے گا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس موت کو مزید ہمیں محلت مل جائیں تاکہ ہم صدقہ دے سکیں اور نیک بندے بن سکیں سورہ سجدہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمیں پلٹا دیجئے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں لیکن جواب کیا آئے گا کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے سورہ فاتیر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا اس سے پہلے آپ کو محلت نہیں ملی تھی یقیناً اس سے پہلے انسان کو محلت ملی لیکن انسان خواب غفلت میں تھا جو افراد متوجہ اور متنبہ ہونا چاہیتے تھے وہ یقیناً متوجہ ہو گئے لہٰذا اب کوئی فرصت نہیں ہے کوئی موقع نہیں لیکن یہی پر مومنین کے لئے خوشخبری بھی ہے کہ متعدد حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ اس وقت یعنی ایسے خطرناک موقع میں انسان رسول خدا اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا اور یہی اس کے لئے بہترین خوشی کا موقع ہوگا لہٰذا موت مومنین کے لئے خوشی کا موقع ہے اب ہم اس سوال کے دل پلٹتے ہیں کہ روح قبض کرنے والا کون ہے دیکھیں سورہ زمر میں آیت نمبر بیالیس اس میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ یتوفل انفس حین موت یعنی اللہ ہی ہے جو جانوں کو مکمل طور پر لیتا ہے یعنی روح قبض کرتا ہے اور سورہ سجدے کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہو رہا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَبِكُمْ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہاری جانوں کو مکمل طور پر تم سے لے گا جو اس کام کے لئے مقرر کیا گیا ہے یہ ملک الموت یعنی وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہے موت کی اس کا نام روایت میں اسرائیل کے نام سے آیا ہے یعنی ایک فرشتے کا نام اسرائیل ہے جو روح قبض کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سے آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ ملائکہ روح قبض کرتا ہے جیسے سورہ نسا میں آئے ہیں یعنی ہمارے بھیجے گئے ملائکہ ان کی روح قبض کریں گے تو دیکھئے ممکن ہے ابتدائی نظر میں انسان کو ہی لگے کہ ان آیات میں تعارض ہیں ایک جنگہ اللہ ایک جنگہ ملک الموت ایک جنگہ فرشتے لیکن ان آیات میں تعارض نہیں ہیں چونکہ اصل روح قبض کرنے والا اللہ ہے تمام امور توحید افعالی کا تقضی یہ ہے کہ اللہ تلالل تمام امور اللہ کی طرف منتہیں ہوں لیکن اللہ نے اس کام کے لیے ایک فرشتہ معین کیا ہے جس کا نام اسرائیل ہے یا ملک الموت ہے اور ایسا نہیں کہ ملک الموت اکیلا و تنہا بلکہ بہت سے ملائکہ اس کے ساتھ ہیں اس کے آوان و انصار ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے لہٰذا ایک مثال کے ذریعے میں بات کو واضح کر دوں مثال کے طور پر ایک بادشاہ اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کہیں حملہ کرنا ہے اور اس کام کے لیے ایک سپہسالار کو معین کر دے اور اس کے ساتھ ایک لشکر بھی ہو تو ہو سکتا ہے جب یہ حملہ واقع ہو تو کبھی اس حملے کی نسبت اس لشکر کی جانب دیا جائے اور کبھی ممکن ہے اس سپہسالار کے جانب منصوب کیا جائے یا خود اس بادشاہ کی جانب منصوب کیا جائے جس نے اس لشکر کو بھیجا ہے لہٰذا ان آیات میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو ملائکہ اسرائیل کے ساتھ ملک الموت کے ساتھ ہیں اور یہ قبض روح کرتے ہیں وہ روحوں کو لے کر کے ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں اور ملک الموت ان تمام ارواح کو اللہ کے حوالے کرتا ہے لہٰذا ان آیات میں کسی قسم کا تعارض نہیں پایا جاتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آج کے اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا حاضر ہے آج کا سوال روح کون قبض کرتا ہے آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے اللہ آپشن بی فرشتے آپشن سی اسرائیل یا آپشن ڈی تینوں جواب سے ہی ہیں